اسلام علیکم میں ازگر علی بلتستانی میں آج ہے 27 بسمبر 2021 جیسے کہ میں نے پچھلی بار آپ کو اپنے پودوں کے بارے میں بتاتا رہا ہوں لیکن آج بڑی بارش ہو رہی ہے تو اپس سے میں چھت سے سارے پودے نیچے اتار کے لیے آیا ہوں مجھے آپ کو دوسری خاص چیزیں بتانی کی ایک تو میں نے آپ کو یہاں دھو گا میں نے پچھلی ویڈیو میں اگر بہت سے لوگوں نے دیکھا کیا ہوگا تو میں نے یہ چھوٹے چھوٹے گلاسس میں یہ بیچ ڈالے گئے تھے انجیر کے اور یہ لیمن اور یہ مرچی اور یہ لائچی لیکن اس میں سے جو ہے ٹاماٹر کا بھی تھا ایک وہ جنریٹ کر گیا تھا اور اس کو میں نے یہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پودے میں نے الگ کیے رہے تھے یہ ٹاماٹر کے پودے جو ہے یہ ویڈیو میں ابھی میچھے اپنے گھر میں بنا رہا ہوں یہ میں اپر سے لے کر آیا ہوں سارے گملے اتار کر جو میں نے یہ بیچ سے اگائے ہوئے تھے ٹاماٹر کا یہ پودا وغیرہ دوسرے کیونکہ بارش ہو رہی ہے بڑی جوندار پودے خراب بھی ہو سکتے ہیں تو میں صرف آپ کو دو تین پودوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ انجیر کا جو میں نے دیکھیں لگایا تھا یہ تاریخ لکھی بھی اس کی اٹھارہ گیارہ اکیس کو تو یہ دیکھیں یہ انجیر کے پودے جنریٹ کرنے لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ جو بیچ جو میں نے ڈالے تھے اس میں انجیر کے یہ آج وہ تقریباً دو دن پہلے یہ ہو گیا ہیں اور یہ دیکھیں جنریٹ کر رہی ہے اور یہ میں نے یہ ابھی میں نے اس میں تاریخ نہیں لکھی لیکن میں نے چودہ دیسمبر کو لگایا تھا مرچی کا اور یہ لینن کا لیکن لینن کا بھی تک کوئی کوئی نظر نہیں آرہا لیکن یہ دیکھیں مرچی کے پودے ہو گیا ہیں یہ ابھی میں اس کو نیچے لے کر آیا ہوں کیوں کہ اوپر بارش ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے میں اس کو نیچے لے کر آیا ہوں دیکھیں یہ میں نے لال مرچ جو ہے لال مرچ اس کے میں نے بیچ ڈالیتے ہیں بازار سے لال میرے دو لے کر آیا تھا ہری مرچوں میں شامل تھے وہ تو اس میں میں اس نے نکال کے یہ دیکھیں پودے اس میں جنرائیٹ کرے لگے یہ سارے مرچوں کے پودے یہ میں نے لکھا ہوا ہے ایک طرف مرچی لگائی تھی یہ میں نے چودہ تاریک کو اور آج ستائیس ہے پہلے تھے یہ دیکھیں انجنرائیٹ کر گئے تھے اور یہ باقی تو آپ کو پتہ ہی ہمیں نے دکھایا تھا یہ پہلے سارے اور یہ تماماٹر کا دونے رکھوڑا یہ دیکھیں یہ اس میں آپ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا اس میں جو ہے پھول بھی لگ چکے ہیں اس میں پھول لگ چکے ہیں لیکن یہ ابھی یہ سیزن وائز نہیں ہے تو ابھی یہ جو ہے اس کو دوبارہ یہ پھول ابھی جڑ کے گر جائیں گے لیکن یہ جب جنوری یہ فروری کے اندر جو ہے دوبارہ اس میں پھول لگیں گے اور پھر جب تھوڑے تھوڑے سی جو ہٹ اپ ہوگی تو یہ پھول بنے چورو ہو جائیں گے یہ بھی جو بڑے مڑے پتے نظر آ رہے ہیں نا یہ جو سردی کا سیزن چلنا اس کی وجہ سے جب تیمپریچر لو ہو جاتا ہے نا اس کی وجہ سے یہ پتے موڑی آتے ہیں اس کے یہ تماماٹر کا پھول ہے یہ ابھی میں نیچے لے کر آیا جو پر باری شوری تھی جسے میں نہ پتا ہے اور یہ وہ لیمان کا ہے لیکن یہ مرچی کا پھول میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پھول لگیں اس میں کی چھوٹے چھوٹے پھول لگ چکے ہیں یہ مرچی کا پودا ہے یہ بھی انشاءاللہ جو فروٹنگ کرے گا یہ اس کو بھی ایک مہینہ لگے گا یہ فروٹنگ کرے گا دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں یہ اس میں پھول لگ چکے ہیں مرچی کے لیکن صرف میں ابھی جو ویڈیو میں نے محتصر بنانے کے لیے بتایا تھا کہ ایک تو یہ انجیر کا ہے یہ دیکھیں پھولے نکل چکے ہیں اس میں تین چار اور دوسرا یہ مرچی کا یہ مرچی کے پھولے دیکھیں یہ جنگٹ کر چکے ہیں یہ میں نے چودہ تاریخ کو لگایا تھا تو یہ مرچی اور یہ لیمن ابھی نکھ لیکن جو لیمن کے مرے پاس جو پھولے ہیں وہ کام وہ جو ہے وہ اپنے چکے ہیں اچھی طرح پھول رہے ہیں یہ لیمن کے پوتے جو ہے باقی جو ہے اس کے علاوہ یہ ٹیماتر کے باقی ہے سب ٹیماتر کے ہیں تو یہ تو میں نے ایسی چھوٹے بیمانے میں اپنا تجورتے کے طور پر کر رہا ہے دیشی طریقے سے کوئی لمبا چھوڑا میں نے کوئی پروسس نہیں کیا ہے اور نہ میں کوئی اتنا ایکسپرٹ ہوں یہ میں نے ایسی ٹرائے کیا تھا گھر کے بچوں سے تو یہ سب اکا ہے جو ہاں رہا یہ میں بتانا چاہ رہا تھا یہ اپل کا اپل کا بھی اپ چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ اپل کا ہے یہ اپل کا ہے یہ اپل کا پودھا بھی اپ چکا ہے اور اپل کا جو ہے یہ طریقے کار یہ تھا یہ دیکھیں یہ اپل کا پودھا ہے یہ جو ہے یہ اپل کا پودھا ہے یہ بھی تین چار دن پہلے جو میں نے اس کو اس میں گملے میں لگا دیا تھا یہ والے جو ہے یہ یہ اپل کا ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے جو لگایا تھے یہ تیرہ تاریک کو جتنے بھی لگایا تھے یہ چودہ تاریک کو جو لگایا تھا چودہ گیارا اکس مرشی کا یہ بھی دے یہ اصل میں بیسے میں نے بتایا تھا کہ اس میں نمی اس کو چاہیے تھی اور یہ خوش कوجاتی تھی مٹی تو یہ جنریٹ نہیں ہو الی ابھی تک اس نے لیکن یہ جب میں نے جب میں نے اس میں لگایا لہ یہ جب میں نے اس کے اندر لگایا اور یہ اپلے لگایا تھا یہ مرشی کا میری کلاس میں کم ہے چودہ گیارا اکس کو اور یہ میں نے چودہ دسمبر پہلے یہ دیکھیں فوراں ہو گیا ہے یہ میں نے لال میرچ سے ہو گیا تھا اور یہ میں نے گرین میٹھوں ہو گیا ہے گرین چلی سے ہو گیا تھا لیکن یہ ابھی تک جنڈرٹ نہیں کیا ہے صرف ایک پودا یہ مرشی کا huldہ ہوا ہے یہ سامنے نگر آرہا ہے باقی یہ بھی تمہارٹر کا ہے وہ بھی تمہارٹر کا ہے وہ بھی تمہارٹر کا اس میں تمہارٹر کے زیادہ ہے اور یہ ایک مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا کا خودا ہے یہ میں نے کچھ ڈال گیا دیا لائچھی وغیرہ یا اسے بیٹھ میں نے ڈال گیا دیا تو یہ جنڈیٹ کر گیا تھا باقی جو گلاس میں ہو گیا تھا اس میں سے تواڑا رکھا اور یہ اب انجیر کر گیا ہے اور یہ اکتل کا یہ اکتل کا جو اس کا اگر کری کر لگانے کا میں نے ایک چل کے بیجوں کو دیکھو کے رکھا تھا 48 بلٹے کے لیے پانی میں اس کے اندر ٹیشو پی پر اس کے اندر ٹیشو پی ڈال کے اوپر بیج رکھ گیا تھے اور اس کو میں نے پیٹ کر گیا تھا اس کے پیٹ کر دیا تھا اس کو میں نے پیٹ کر دیا تھا دس سے پندرہ دن کے لیے تو اس کے بعد تقریباً 5-6 بیج میں نے ڈال دیا تھا اس میں سے ایک جنڈیٹ کر گیا تھا یہ جو میں اوپر سے اتار کے لیے آیا ہوں پر بارش ہو رہی تھی تو اس کے لیے جیسے کہ اور وارٹ نہیں ہو جائے اس لیے میں یہ سارے کمجیں گیچے لے کر آیا ہوں کوئی اتنے لمبے چھوڑ پیمانے پر نہیں کر رہا ہوں کام یہ میں نے سارے اپنے ہاتھوں سے ہو گئے بیج ڈال کے نورمال بیج گھر کے بیجوں سے یہ سب میں نے ٹرائی کی ہے فرس ٹائم سب ٹرائی کی ہے کچن گارڈنگ کے بارے میں نے دیکھ دیکھ کے ویڈیوز وغیرہ تو یہ میں نے ٹرائی کیا تھا یہ دیکھیں یہ اپل کا یہ انجیر کا یہ بھی ہو گیا ہے اور یہ مرچ کے ہو گیا ہے اب یہ ہے کہ اگر یہ دوپ نکل آئے کلب تو یہ اس کے لئے صحیح رہے گا نہیں تو یہ پودے مر جائیں گے مطلب یہ پودے آگے دینیٹ نہیں کریں گے اگر دوپ نہیں نکلی دیکھ ٹورین کے لیے ایسے ہی نمی میں اگر یہ بڑے رہے تو پھر شاید یہ بچ نہ سکے باقی یہ جو پودے دنوں نے جڑ پکڑ لیا ہے اور یہ مطلب بڑے ہو گئے ہیں مضبوط ہو گئے ہیں یہ برداش کر لیں گے لیکن ان کو دوپ چاہیے اور یہ جتنے بھی پودے ان کو دوپ ضروری ہے تقریباً دو دو سے تین گھنٹے کی دوپ ہونے چاہیے نہیں تو ہو سکتا یہ مرجا جائے سیزن مائز بھی ہوتے ہیں یہ ٹمائٹر کے جو چل رہا ہے سیزن ابھی اس کے بعد یہ پروری کا جو سیزن آئے گا اس مائی ہے انشاءاللہ فروٹنگ بھی کریں گے تو مطلب یہ کہ ہر کوئی آدمی اپنے طریقے سے ہوا سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہماری تو میری تو تھوڑی جگہ کم ہے چھتے میں اس کو رکھ دیتا ہوں تھوڑی سی جگہ ہے اس پہ لیکن جس کے گنجائش ہے گیلری میں اگر جن کے دوپ اگر آتی ہے تو دو سے تین گھنٹے کے لئے بھی تو وہی ہے سبزی وغیرہ جو ہی ہوگا سکتا ہے موڈنگ کرتے ہیں یہ اب جن کا نہیں پتا یہ آگے رہتے ہی نہیں رہتے ہیں اسپل وغیرہ پا لیکن یہ میں نے اس کی کوشش کری ہے میں نے شاک کا کوشش کری تو یہ ہو گیا تو کہنے کا مقصد ہے ہر کوئی اپنے چھوڑے ویمانے پر یہ ہوگا سکتا ہے گھر میں اگر گنجائش جس کے زیادہ ہے تو وہ زیادہ ہوگا تھے چلو کہ پھر اللہ حافظ